ہیلو دوستوں کیا ریسنٹلی آپ کے دس ہزار سبسکرائبرز ہوئے ہیں یا پھر راؤنڈ ون میں آپ کو کمیونٹی ٹیب آلوٹ نہیں کی گئی تھی اور آپ کے دس ہزار سبسکرائبرز ہو چکے تھے تو آپ کے لئے خوش خبری ہے کہ یوٹیوب نے راؤنڈ ٹو میں اب ان کریٹرز کو کمیونٹی ٹیب آلوٹ کر دی ہے جن کو راؤنڈ ون میں کمیونٹی ٹیب آلوٹ نہیں کی گئی تھی اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ شاید جو آپ نے کنٹری رکھی ہوئی تھی وہ اس وقت کمیونٹی ٹیب کے لئے اینیبل نہیں ہوئی تھی یا پھر آپ کے دس ہزار سبسکرائبرز اس ٹائم پہ نہیں ہوئے تھے لیکن اب آپ چیک کریں لاؤگن کر کے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اب آپ کو کمیونٹی ٹیب ان دونوں صورتوں میں آلوٹ کر دی گئی ہے کمیونٹی ٹیب کا فائدہ کیا ہے تو کمیونٹی ٹیب کے ذریعے آپ اپنی آرڈینس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں آپ جو ہیں کوئی بھی ایکزسٹنگ یوٹیوب ویڈیو ایڈ کر سکتے ہیں آپ کوئی پول ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے پکچرز کو شیئر کر سکتے ہیں اپنے سٹیٹس بھی لگا سکتے ہیں تو یہ چار چیزیں آپ کر سکتے ہیں کمیونٹی ٹیب میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی پکک کوئی اپنی ایکزسٹنگ ویڈیو ایڈ کرنی ہو تو آپ اس کو کس طرح کر سکتے ہیں آپ ایڈ ایکزسٹنگ یوٹیوب ویڈیو پہ کلک کریں یہاں پہ آپ کے پاس تین چار اپشن ہوں گی ویڈیو سرچ یو آرل یا پھر یوٹیوب ویڈیوز لیٹس سپوز اس وقت میں نے اپنی کوئی ویڈیو ایڈ کرنی ہے تو میں یوٹیوب ویڈیوز میں آتا ہوں اور مجھے اب یہ کمیونٹی کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو میں نے ایکز مارچ دوہزار اٹھارہ کو ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کو میں سیلیکٹ کروں گا اور یہاں پہ میں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں لیٹس سپوز کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں جو بھی آپ کا میسیج ہو وہ آپ یہاں پہ لکھتے اور اس کو پوست کر دیں تو اب کیا ہوگا کہ اب یہ جو ویڈیو ہے آپ کی کمیونٹی کے ساتھ شیئر ہو جائے گی اسی طرح آپ کو بھی پول اپنے ویورز کے لیے ایڈ کر سکتے ہیں کہ do you want me to make a ویڈیو on this topic کیا آپ کو میری پرانی ویڈیو did you like my older ویڈیو yes or no یا کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پہ آپ اس طرح پول ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنی کمیونٹی کو ایڈ کر سکتے ہیں کمیونٹی ٹیپ کا تیسر جو option ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں جس طرح آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ میں نئی ویڈیو اپلوڈ کرنے لگا ہوں یا میں اس وقت اس ٹائم پہ یہاں پر ہوں تو اس طرح آپ ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنا status یہاں پہ just ایڈ کر کے post کر سکتے ہیں کوئی بھی question ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے تو اس طرح آپ basically community tab کو use کرتے ہوئے یہ چار چیزیں کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس پہلے ہوا کرتی تھی اس میں ہمارے پاس یہ discussion کی tab ہوتی تھی ٹھیک ہے جی تو discussion کی tab میں اس طرح کی option نہیں ہوتی تھی اس میں صرف آپ صرف simple text کو copy paste کر سکتے تھے post کر سکتے تھے اور جو ہے اپنے viewers کا کوئی سوال کا جواب دے سکتے تھے community tab کا فائدہ یہ ہے کہ viewers نہ صرف آپ کے ساتھ engage ہو سکتے ہیں کہ آپ کی posts کے اوپر بلکہ وہ ایک دوسرے کے comments کا جواب بھی دے سکتے ہیں تو دوستوں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز لائک کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا اور اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں ملیں گی ایک آن نی ٹیٹوریل میں